تم میرے کیا ہو ڈرامے کے نیکسٹ اپیسوڈ میں زہیب جیسے ہی عمیر اور حادیہ کی باتیں سن لیتا ہے کہ وہ دونوں شادی کرنے جا رہے ہیں یہ سن کر زہیب کو بہت ہی برا لگتا ہے کیونکہ زہیب تو ویسے بھی سب کے سامنے یہی پریٹنڈ کرتا ہے کہ وہ حادیہ سے بہت ہی نفرت کرتا ہے لیکن اسے خود بھی نہیں پتا کہ آج بھی وہ حادیہ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کل محبت کرتا تھا سب کے سامنے تو یہ پریٹنڈ کرتا ہے کہ وہ حادیہ سے بہت نفرت کرتا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کا دل آج بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ حادیہ بے وفائی نہیں کی میرے ساتھ نہ حادیہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی دوسری جوگہ جب عمیر اور وہ حادیہ کی ساری باتیں سن لیتا ہے تب ہی زہیب کو شک ہوتا ہے کہ حادیہ اس طرح زہیب کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتی یہ بات بار بار زہیب کے مائن میں آتے کہتا ہے کہ حادیہ بھی تو زہیب سے بہت محبت کرتی تھی نہ جانے کیوں اچھ میرا دل یہ بات سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہے کہ حادیہ عمیر کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہے حادیہ جو عمیر کے ساتھ باتیں کرتی ہے ان سے زہیب کو لگتا ہے کہ شاید میں نے اپنی زندگی میں بہت برا نقصان کر لیا ہے کیونکہ حادیہ تو عمیر کے ساتھ اس طرح سے بات کر رہی تھی کہ جیسے ان دونوں کے درمیان کبھی بھی کوئی ریلیشن نہ رہا ہو کر ان دونوں کا کوئی بھی ریلیشن نہیں تھا تو پھر حادیہ نے اس دن عمیر کے ساتھ روم میں اپنے آپ کو بند کیوں کیا ہوا تھا کیا وہ میری آنکھوں کا دوکہ تھا یا پھر میری زندگی کی سب سے بری وہ غلط فہمی تھی کیونکہ حادیہ عمیر کو کہتی ہے کہ عمیر میں شادی نہیں کرنا چاہتی تب ہی عمیر کہتا ہے کہ حادیہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میں بدل گیا ہوں اور میں کبھی بھی پہلے جیسی حرکتیں نہیں کرتا تب ہی حادیہ کہتی کہ نہیں عمیر یہ بات نہیں مجھے پورا یقین ہے کہ تم مکمل طور پر بدل چکے ہو لیکن بات یہ ہے میں نہیں چاہتی کچھ سارا نے تمہیں اور مجھے دے کر الزمات زہیب کے سامنے لگائے وہ سچ ثابت ہو جائیں اگر میں تمہارے ساتھ شادی کر لیتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں زہیب اور سارا کے لگائے گی الزمات کو سچ ثابت کر رہی ہوں تب ہی یہ بات سننے کے بعد عمیر کہتا ہے کہ دیکھو حادیہ سارا نے بھی تو زہیب کے ساتھ شادی کر لی ہے جبکہ ساری حقیقت تمہیں بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے تم کس بات کا زہیب کو اپنے اوپر یقین کروانا چاہتی ہو اس شخص نے تم نے سب کے سامنے بے عزت کیا اور تمہاری اسی بات پر بھی یقین نہیں کیا اس بات کا خیار رکھو کہ اس شخص نے تمہاری عزت کی زلالت کی کہ اب بھی تم اس کے بارے میں سوچتی ہو کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچے گا مجھے کہتا ہے کہ حادیہ میں تمہیں بہت ہی خوش رکھوں گا یہ تو میں وعدہ تم سے نہیں کرتا کہ تمہارے لیے چاند تارے طور کر لاؤں گا لیکن یہ وعدہ میں ضرور کرتا ہوں کہ زندگی بار میں تمہیں کوئی بھی دکھ نہیں دوں گا تمہاری زندگی میں آنے والے ہر دکھ کو میں اپنا دکھ سمجھوں گا اور تمہاری ایٹی آئیشہ کو بھی میں اپنانے کے لیے تیار ہوں اگر تم اس گھر میں لے آتی ہو تو اسے بھی میں باپ جیسا ہی پیار دوں گا کبھی تمہیں یہ فیل بھی نہیں ہوگا آئیشہ میری ستیلی اولاد ہیں کبھی حادیہ کہتی ہے لیکن امیر ممارنی جان تو اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گی کیونکہ وہ میرے ساتھ آپ کی شادی نہیں کروانا چاہتی تب ہی عمیر کہتا ہے کہ حادیہ اس بارے میں تم سوچنا چھوڑ دو کیونکہ امی کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ ابھی وہ گسے میں ہیں لیکن بہت ہی جلد میں ان کو منا لوں گا لیکن صرف مجھے تمہاری طرف سے ہاں چاہیتی تب ہی حادیہ کہتی ہے اگر ایسی بات ہے تم میری طرف سے ہاں سمجھو یہ سن کر ایر بہت ہی زیادہ مسکرا دیتا ہے کہتا ہے کہ حادیہ مجھے امید تھی کہ تم مان جاؤگی بھی حادیہ کہتی ہے کہ امیر میرے پاس اور کوئی بھی راستہ نہیں ہے کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اتنا ایک دن مجھے شادی کرنے ہی پڑے گی کیونکہ سب مجھے فورس کر رہے ہیں آخر کب تک میں سب کو انکار کرتی رہوں گی کیونکہ اب میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ زہیب کی زندگی میں زبارہ واپس کبھی بھی نہیں جا سکتی رہی بات میری آئیشہ کی تو میں اپنی آئیشہ کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی ہوں نہ جانے جہاں میں شادی کروں گی وہ لوگ میری بیٹی کو میرے ساتھ اپنائیں گے بھی یا نہیں پھر میری بیٹی کے ساتھ ملنی بھی دیں گے یا نہیں لیکن مجھے تم سے یہ امید ہے کہ تم ضرور میری بیٹی کو بھی اپنا لوگے اگر میں آئیشہ کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہوں اور میری بیٹی کے ساتھ تم مجھے قبول کر لوگے یہی میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے زہیب یہ ساری باتیں سننے کے بعد بہت ہی غصے سے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے نہ جانے زہیب کو اب اتنا بڑا کیوں لگ رہا ہے جبکہ زہیب نے خود ہی حادیہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا کہ زہیب کو وہ باتیں بہت ہی ڈسٹرورپ کر رہی ہے جو کہ امیر اور حادیہ کے درمیان ہوئی تبی وہ سوچتا ہے کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی نہ جانے کون سا راز ہے جو میرے سامنے نہیں آ رہا تبی سارا آتی ہے کمرے میں اور کہتی ہے کہ زہیب کیا ہوا تم آتے ہی اپنے روم میں آ گئے ہو آخر کیا وجہ ہے ہماری طبیعت تو ٹھیک ہے تم نے کسی سے بات بھی نہیں کی آج تو تم نے آئیشہ سے پیار بھی نہیں کیا تبی زہیب کہتا ہے کہ سارا کمرے سے باہر چلی جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو تو مجھے ابھی اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنی نہ ہی دوبارہ اب مجھے کوئی ڈسٹرپ کرے تبی آئیشہ کو لے کر سارا زہیب کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو آئیشہ صبح سے تمہیں کتنا یاد کر رہی تھی کہ آئیشہ سے بھی تم بات نہیں کرو گے تبی زہیب آئیشہ کو سارا سے لے کر اپنے پاس لٹا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ اور دروازہ بند کر جائنا اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی بھی ڈسٹرپ نہ کرے سارا کو چانا ہی پڑتا ہے تبی سارا کمرے سے باہر چلی جاتی ہے زہیب آئیشہ سے کہتا ہے کہ آئیشہ میر جان آج میں بہت ہی پریشان ہوں آج تمہارے بابا کو بہت ہی زیادہ ٹینشن ہے نہ جانے تمہاری ماما کے دل میں کون سا ایسا راز ہے ہارے بابا نے کہیں تمہاری ماما کے ساتھ کوئی نائنصافی تو نہیں کر دی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آخر اس نے کوئی ہادیہ کے ساتھ نائنصافی تو نہیں کر دی تبھی سارا نیچے اتر کر بہت ہی پریشان ہوتی ہے تائی جان دیکھتی ہے کہ سارا کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے تبھی تائی جان کہتی ہے کہ سارا آخر کیا وجہ ہے تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو تبھی سارا تائی جان سے کہتی ہے کہ تائی جان نے جانے زہیب کو آج کیا ہوا ہے میں زہیب سے پوچھنے گئی کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے کیونکہ وہ آتے ہی تو روم میں اس نے اپنے آپ کو لاکھ کر لیا اس زہیب نے کہا کہ کمرے سے باہر چلی جاؤ مجھے کوئی بھی ڈسٹرپ نہ کرنا اور میں نے کہا کہ دیکھو آئیشہ تمہیں آج کتنا یاد کر رہی ہے شک اس نے اپنے پاس رکھ لیا اور مجھے کہا کہ میں کمرے سے باہر چلی جاؤ آخر کیا وجہ ہے میں نے اب کیا کر دیا ہے جب زہیب کا اتنا موٹ خراب ہے ابھی تائی جان کہتی ہے کہ سارا تم تھوڑی دیر کے لیے زہیب کو آرام کرنے کے لیے رہنے دو کیلہ ہی چھوڑ دو ہو سکتا ہے کوئی آفیس کی ٹینشن ہو جس کی وجہ سے زہیب اتنا ڈسٹرپ ہو تبھی سمینہ کہتی ہے کہ بابی جان اگر آفیس کی وجہ سے زہیب ڈسٹرپ ہوتا تو آئیشہ کو بھی اپنے پاس نہ رکھتا کہ آئیشہ زہیب کو ڈسٹرپ نہیں کرے گی ابھی تائی جان کہتی ہے کہ سمینہ یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ زہیب اپنی بیٹی آئیشہ سے کتنی محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے اتنا بات کا پتنگر بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے تبھی سمینہ کہتی ہے کہ بابی جان مجھے سب سمجھ آ رہا ہے کہ زہیب کا میری بیٹی کے ساتھ تبھی تا کرویا ٹھیک نہیں ہوا جبکہ میری بیٹی اس کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ بن پڑتا ہے وہ کر رہی ہے تبھی تائی جان زہیب کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ زہیب بیٹا کیا میں تمہارے کمرے میں آ سکتی ہوں زہیب کہتا ہے کہ ہاں ماما آپ کو پرمیشن کی کیا ضرورت ہے آپ بلا وجہ ہی یہ بات کہہ کر شرمندہ کرتی ہے آج آئیے آپ روم میں تبھی تائی جان کہتے ہیں کہ زہیب بیٹا آخر کیا وجہ ہے تم آتے ہی اپنے کمرے میں آ گئے ہو تبھی زہیب کہتا ہے کہ نہیں ماما کوئی بات بھی نہیں بس ویسے ہی میں تھکا ہوا تھا اسی لیے میں کمرے میں آ گیا ہوں تبھی تائی جان کہتی ہے کہ اگر تھک کے تو بیٹا آئیشہ کو میں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں تم تھوڑا ریلیکس کر لو تبھی زہیب کہتا ہے کہ ماما آپ جانتی ہیں کہ میں کتنا بھی تھکا ہوا کیوں نہ ہو لیکن آئیشہ کے ساتھ میری ساری تھکاور دور ہو جاتی ہے اور ساری پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں تفید آئی جان کہتی ہے کہ زہیب اگر کوئی اور بات ہے تو مجھے بتا دو تمہیں بتا ہے کہ سارا نے نیچے جا کر کتنا بڑا تماشا لگایا ہے کہ اس نے بھی ماں سے یہ کہا ہے کہ زہیب نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا ہے اور جبکہ آئیشہ کو اس نے اپنے پاس رکھ لیا ہے تب ہی زہیب کہتا ہے کہ اتنی بواقف لڑکی ہے نہ جانے اسے کب سمجھ آئے گی تفید آئی جان کہتا ہے کہ زہیب میں تمہاری ماں ہوں اور میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ آخر تمہیں کوئی اس بات کی ٹینشن ہے یا تم اپنی ماں کے ساتھ بھی کچھ رہن نہیں کرو گے تب ہی زہیب کہتا ہے کہ ماما آج میں حادیہ اور عمیر کی باتیں سن کر آ رہا ہوں نہ جانے تب سے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ شاید میں نے حادیہ کے ساتھ بہت بری گلتی کرتی ہے لیکن میں نے حادیہ اور عمیر کو دونوں کو ایک ساتھ کمرے میں دیکھا تھا کیا پھر وہ سچ نہیں تھا تب ہی کہتی ہے تائی جان کہ زہیب اب حادیہ اور عمیر کی شادی ہونے جا رہی ہے تو اب تمہیں اس بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہیے تھا کیوں کچھ بھی ہوا وہ ہو گزرا تمہاری اب سارا بیوی ہے تمہیں سارا پر اب فوکس کرنا چاہیے اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں